ہیلو دوستوں جپل سکسس پوائنٹ کے یوٹیوب چینل پر آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج ہم راجستان کے لوگ دیوتوں سے سمندیت اتیم اتپون جانکاری آپ کے ساتھ سیر کریں گے اس سے پہلے آپ دوستوں ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائک اوشی کریں تو شروع کرتے ہیں آج راجستان کے لوگ دیوتوں سے سمندیت اتیم اتپون جانکاری راجستان میں لوگ دیوتوں سے سمندیت اتیم اتپون جانکاری سب سے پہلے ہم نے لیا ہے رام دیو جی رام دیو جی کا جنم وکرم سونت چبدے سبباسٹ کی بادوہ سدھی دیوتیا کو باڑ میر کے انڈو کارس میر نامک گاؤں میں ہوا تھا ان کے پتا جی کا نام اجمال جی تھا اور ماتا جی کا نام مینا دیو تھا اور ان کا نیتل دیو کے ساتھ ہوا تھا ان کے گرو کا نام بالینا تھا اور ان کی سمادھی رام دیو رونیچا جسلویر میں ستھی تھے اور ان کے ایک دھرم بین تھی ڈالی بھائی میگوال اور ان کے گھوڑے کا نام لیلا گھوڑا تھا اور ان کے جو پد چن ہوتے ہیں ان کو پگلیا کہتے ہیں اور میگوال بھگتوں کو رکھیا کھا جاتا ہے اور رام دیو جی ایک ماتر لوگ دیوتا ہے جو کوئی بھی تھے اور ان کے گرند کا نام چوبیس بانیا ہے دوستوں بہتی مہتوپون یہ پرسند بنتا ہے کہ چوبیس بانیا کس لوگ دیوتا کا ہے تو دوستوں یہ رام دیو جی کا ہے اور یہ بھی پرسند بنتا ہے رام دیو جی کا جنم کس استان پر ہوا تھا تو دوستوں رام دیو جی کا جنم اونڈو کاسمیر گاہ باڑ میں ہوا تھا اور ان کا سمادھی استل رام دیو رونی چاہ کئی پرکسوں میں بار بار پوچھا جانے والا پرسند ہے اور انہوں نے ایک کامڑ یا پنت چلائے تھا اور ان کے جو دہجہ ہوتی ہے پترنگی اس کو نیجہ کھا جاتا ہے اور ان کے جو نرتی ہوتا ہے وہ اس کو تیرے تالی نرتی ہے کامڑ جاتی کی میلیں کرتی ہے اور انہیں ہندو کرشن کا اتاروانتے ہیں اور مسلم رام ساپیر اور میلہ رام دیو رام سمادھی رام دیو را جیسل میر مستی تھے رام دیو رام سمادھی پر پرتیورس پادر پر شکلہ عدیتیا سے اکادہ سی تک ان کا میلہ برتا ہے اب چلتے ہیں اگلے لوگ دیوتا پابو جی پابو جی کا جنم کولو پابو جی جوتپور میں ہوا تھا اور ان کے پتا جی کا نام داندل جی را ٹھوڑتا اور ماتا کا نام کملہ دیت تھا دوستوں یہ پرسند کئی بار پوچھا گیا ہے کہ پابو جی کا جنم استانت کون سا ہے اور ان کی پتنی کا نام پھولم دیتا اور ان کو اونٹھوں کے دیوتا گو رکسک لکسمن کے اوتار اور پلیک رکسک بھی کہا جاتا ہے اور ان کے گوڑی کا نام کیسرکالمی تھا اور یہ مارواڑ میں اونٹھ لانے کا سہر یہ سب سے پہلے پابو جی کو جاتا ہے ان کو پلیک رکسک کہتے ہیں اونٹ بیمار ہونے پر پابو جی کی پوجا کی جاتی ہیں پابو جی کی پھڑ سب سے لوگ پری پھڑے ہیں پابو جی کی پھڑ کا واشن پیل جاتی کہ نائک گو میں نائک گو پہ راؤنڈ اتھائیواتی انتر کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کو نے پابو پرکاس کی رچنا ان سے سمجھ دی تھے جن کی آس یا موڑ جی نے اس کی رچنا کی تھی اب چلتے ہیں اگلے لوگ دیوتا تیجہ جی تیجہ جی کا جنم اگلے لوگ دیوتا ہے تیجہ جی ان کا جنم کھڑ نال ناگور میں ہوا تھا اور ان کے پتا جی کا نام تہر جی جاڑ تھا اور ان کی ماتا جی کا نام رام کوری اور پتنی کا نام پیمل تھا اور ان کی سمادھی سندری یا از میر میں ہے تیجہ جی لاسا گوزری کی گائیں میر کے میڑوں سے سڑاتے ہوئی گائل ہو گئے اور ان کی گوڑی کا نام لیلن تیجہ جی کے بھوپے کو تیجہ جی کا گوڑلا کہتے ہیں اور پربستر ناگور میں پربستر ناگور میں تیجہ جی کا پسو ملا راجستان کا سب سے بڑا پسو ملا ہے دوستوں یہاں بھولوانس بکانیر ہو گیا ہے اس سے کہ آپ ناگور پڑیں یہاں ناگور لکھا ہوا ہے پربستر ناگور میں تیجہ جہاں پر راجستان کا سب سے بڑا پسو ملا آئیو جیت ہوتا ہے اور ان کا اپنا میں کسی کاریوں کے اپا رکھ دیوتا ہے کالا اور بالا کا دیوتا بھی کہتے ہیں اور ان کی کرمستلی باسی دوگاری بندی میں ستی تھے وہاں پر انہوں نے اپنا رہ کر کاری کیے تھے اور اگلے لوگ دیوتا ہے گوڑا جی گوڑا جی کا جنم ددرویہ چورو ماتا ہے اور ان کی سمادھی گوڑا میڑی نوہر نمانگڑ میں ہے اور ان کے گروہ کا نام گورپنا تھا اور یہ تھان کھیجری ورکس کے نیچے ہوتا ہے گوڑا جی نے محمد گزنوی سے بھی یوٹ کیا تھا ان کے سمادھی اسطل گوڑا میڑی میں گوڑا جی کا مقبر نومہ مندیر ہے جس کے دروازے پر بسم اللہ لکھاوا ہے مسلم انہیں جہر پیر کے نام سے پوچھتے ہیں گوڑا میڑی گاؤں میں گوڑا جی کا وصال میرا برتا ہے دوستوں گوڑا میڑی نوہر نمانگڑ میں ستی تھے ہیں گوڑا جی کی اولڈی سانچور جالور میں ستی تھے ہیں تدرویہ چورو میں ان کی پوڑا اسطل کو سیرس میڑی اور گوڑا میڑی میں ان کے پوڑا اسطل کو در میڑی کا جاتا ہے اب چلتے ہیں اگلے لوگ دیوتا اڑبو جی اڑبو جی کا جنم بھوڑیل ناغور مواتا اور ان کی سمادھی بینگٹی فلوڈی جودپور میں ستی تھے ہیں اور بینگٹی گاؤں میں ان کی بیل گاڑی کی پوڑا ہوتی ہے اور یہ سکون ساسطر کے گیتا تھے اور ان کا وہان سی آرہے ہیں بہتی مہتوک پرسن ہے سکون ساسطر کے گیتا کون ہے تو دوستوں سکون ساسطر کے گیتا ہڑبو جی ہے اور ان کا وہان سی آرہے ہیں اب چلتے ہیں اگلے پرسن کیوں دیو ناران جی ان کا جنم گھوٹھا دڑا ہوتا بھی لوڑا مواتا ان کے سمادھی اسطل دیو مالی ازمیر مستید ہے اور ان کے بدپن کا نام اودے سنگھ اودل اور اوپنام دیول جی ہے اودل جی ہے وشنو کا ہوتار ہے اور یہ گوزر سماس کے آرہا دی دیو مانے گئے ہیں اور ان کے گوڑے کا نام لیلا گھر ہے دیو ناران جی کی پھڑ سب سے لمبی سب سے پرچین چتریت پھڑے ہیں اور اس کا واشن جنتر وادی انتر کے ساتھ گوزر بھوپے کرتے ہیں اور 1912 نو میں اس پھڑ پر ڈاک ٹگٹ بھی جاری کیا گیا ہے ان کی پھڑ سب سے لمبی ہے اور سب سے پرچین ہے اور چتریت پھڑے اور 1912 نو میں اس پھڑ ڈاک ٹگٹ جاری کیا گیا ہے اب اگلے لوگ دیوتا ہیں ویر کلا جی ان کا جنم سامینا میڑتا ناگور مواتا اور ان کی سمادھی چتوڑگڑ میں اور ان کو چار آتھوں والا دیوتا بھی کہتے ہیں اور ان کا اپنام کہہ رہے ہیں کلیانے سیس نانکہ آتارے یوگیے کم دزے ہیں اگلے لوگ دیوتا ہیں میہا جی انہیں راجستان کے پانچ پیروں میں سامیل کیا گیا ہے اور ان کے گھوڑے کا نام کرد کابرہ تھا اگلے لوگ دیوتا ہیں ملینات جی پرمک اسطل ان کا تلوارہ باڑ میر میں اور ملینات پرسو ملا تلوارہ گاؤں باڑ میر میں برتا ہے اگلے پرسن ہے تلینات جی پرمک اسطل پانچوٹا گاؤں جالور میں اور شیرگر جھوٹپور ٹھیک آنے کے ساتھ سکتے اور یہ پریان پریمی تھے اگلے ہیں دیو بابا ان کا پرمکستان ناغل جہاز برتپور میں اور انہیں گوالوں کے دیوتا کے روپے پیچانا گیا ہے تو دوستوں یہ تھے آج کی راجستان کے لوگ دیوتاوں سے سماندیت اتھی مہتوپونٹ جان کریا کل ہم راجستان کے لوگ دیوتاوں سے سماندیت اتھی مہتوپونٹ پرسنوں کے بارے میں آپ کے ساتھ جان کرے شیئر کریں گے دوستوں آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب اوشی کریں اور آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمیں سیوک سوزاؤ دیں کمنٹ میں کہ ہمیں ویڈیو میں کس پرکار سے صدار کرنا چاہئے جے ہن جے بارت تھانکس پور واشنگ